اے دنیا غری غیری اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے فقط تلتو کی سلاتن میں نے تجھے تین مرتبہ طلاق دیئے اس کے بعد اب رجوع کی کنجائش نہیں ہے یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں نا جتنی یہ علی کی طلاق یافتہ ہیں نہیں جملہ نہیں پہنچا یہ جتنی بھی دنیا کی رنگینیاں ہیں نا یہ تب یہ علی کی طلاق یافتہ ہیں ایک ریکویسٹ کرلو شہادت کی مجالس میں جو علی کی طلاق یافتہ ہونا اس سے کبھی عشق نہ لڑانا رہے پتہ نہیں کون کیا سن رہا اور کیا بات پہنچ رہی ہے اللہ نا جا فرصہ لگا بات پہنچ رہی ہے جا فرص کیجئے کہ کوئی خاندان کے بڑے موزز بزرگ ہوں اور انہوں نے کسی خاتون کو طلاق دیو تو اسے ووٹس اپ کریں گے کیا یہ جملہ جہاں تک پہنچا وہ پہنچا بھئی ایک بہت موزز بزرگ ہوں انہوں نے کسی کو طلاق دے دیو ہم کہیں ووٹس اپ اب تو آپ کو ان سے طلاق مل گئی ہے اسلام علیکم اور ہو آر یو وہاں سے وہ لیکن ہو آر یو ویل ویشر ایسے سارے ویل ویشر بہت کمبخت ہوتے ہیں میں ساری مصورات سے کہہ رہا ہوں یہ چکروں میں نہ رہیں گے جی کہ وہ کچھ باتیں بیٹوین دا لائنز رہنے دیا کرو ہر بات نہیں بولوں گا میں یہاں سے جی تو جو علی کی طلاق یہ آفتہ ہے اس سے کہو کہ اسلام علیکم نہیں دنیا میں رہنا ہے دنیا میں جینا ہے اللہ نے دنیا میں اس لئے بھیجا ہے کہ مزرعت الاخرہ تاکہ آخرت کو آباد کرو دنیا حلال سے کبائی ہے حلال سے خرج کیجئے دنیا سے عشق نہ لڑائی ہے فرق ہے فرق بہت واضح ہے نا ہاں اچھا عشق نہ لڑائی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو مولای کائنات ہر قدم پہ مجھے مولا کا کلام یادہ رب میں کیا کروں مولای کائنات نے خود کہا ہے مولای کائنات نے کہا سارا جو زہد ہے نا وہ قرآن کی ان دو جملوں میں سارا زہد یعنی ترکِ دنیا ان دو جملوں میں کہ قرآن کی آیت ہے جو جو چلی جائے چیز اس پر افسوس نہ کرو جو چیز مل جائے اس پر اچھلنے للا کو جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس پر افسوس اور حسرت نہ کرو کیرلیس نہ بنو یہ نہیں کہا زمدار زندگی گزاری ہے لیکن ایک چیز دنیا ہاتھ سے چلی گئی افسوس نہ کرو چیز دنیا ہاتھ سے چیز دنیا